اسلام علیکم ویورز آج ہم چکن ملائی تکہ بنا رہی ہیں اس کے لئے میں نے یہ چکن اور تھائی کا پیس لے لیا جسے چکن تکہ کا پیس بھی بولتے ہیں اس پہ میں نے ڈیپ کٹس لگا لیے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں نے سرکے والے پانی میں بھگو کے رکھا تھا اور اب میں نے اس اچھا طریقے سے واش کر لیا اب ہم اس کی میری نشن تیار کر لیتے ہیں ایک بول لیں اس میں ہاف کپ دہیں یعٹ کریں 1 فورت کپ فرش کریم 1 فٹی بل سپون نمک 1 فٹی بل سپون دھنیا پ2020 1 فٹی سپون پسیوی کالی میچ 1 فٹی سپون زیرا پورڈ 1 فٹی سپون پسیوی صفید میچ 1 فٹی سپون چاٹ مسالہ 1 فٹی سپون پسا گرم مسالہ 1 فٹی سپون چکن پورڈ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا ہاف ٹی سپون یہ ہری مرچ کا پیسٹ ہے وہ ڈال دیں ہاف ٹی بل سپون لسندر پیسٹ ون ٹی بل سپون لیمن جوس ہاف ٹی سپون کو سوری میتھی اس کو ہاتھ میں لے کے مسل کے اس میں ڈال دیں اب اس کو اچھا طریقے سے مکس کر لیں جب اچھا طریقے سے یہ مکس ہو جائے تو یہ بھی چکن تکہ ہے جو اس کو اس میں ڈال دیں اب اس کے اوپر اچھا طریقے سے لگا لیں یہ کٹ کے اندر بھی اس کے دوسرا پیس بھی چکن کا لے کے اس پر بھی لگا لیں چکن کو میں نے اچھا طریقے سے مرینیٹ کر لی ہے اب اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں ایک فرائی پین لیں اس پر 2 ٹی بل سپون آئل اٹ کریں چکن کو مرینیٹ کیا ہوئے تین گھنٹے ہوگے اب اس کو اس فرائی پین میں رکھ دیں اور اب اسے ہائی پین پہ چک کریں تین منٹ ہوگیا ہے مجھے اس سائیڈ پہ سک کرتے ہوئے اب اس کی سائیڈ چینج کر دیں ہم نے اس کی ہائی پین پہ چک کرنا ہے اگر ہم اسے لوک میں پہ چک کریں گے تو یہ اس ٹکن کے اندر سے یہ پانی آگے گا تو ہمیں پانی نہیں چاہیے ہم اس جسٹ اس کے صرف کلر دے گا ٹکن کی اوپر اس کلر آگیا ہے اب اس کے اوپر جو ہم نے اس کی لیرنیشن بچی تھی دہی کا مکسٹر وغیرہ وہ سارا اس کے اوپر ڈال دیں اور اس کا فلیم بلکل لو کر دیں اور اب اسے کور کر کے کوک کریں میں نے اس کا فلیم بلکل لو کر دیا دس منٹ کے بعد اب اس کی سائیڈ چینج کر لیں سائیڈ چینج کر لیں اور اب اسے پھر کور کر کے اس سٹ سے بھی کوک کریں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک و شیئر سوٹ کیجئے دس سے پندرہ منٹ کے بعد چکن ہمارا کوک ہو گیا اگر آپ کو اس کی گریویزوں سے تھوڑی تھک کر نہیں ہے تو آپ اسے تھوڑی سا تھک کر سکتے ہیں اب اس کا فلیم آف کر دیں اس کے اوپر تھوڑی سی یہ ہری مرچے اور ایک لیمو اس کے پر نچھوڑ دیں لیمو نچھوڑنے کے بعد چکن ملائی تکاپ سرف کے لئے رڈی ہیں ملائی تکاپ سرف کے لئے رڈی ہیں